مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خوش نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہر اختیار کیا اور حمدن آخرت کی طرف متوجہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوش گوار قرار دیا قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جار کر دنیا سے الگ ہو گئے